بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا سبجیکٹ ہے سائنس جس میں ہم یونٹ سکس کے بارے پڑھیں گے بچوں آپ کلاس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے باہر کھیلتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے ٹیوشن وغیرہ بھی جاتے ہوں گے تو آج ہم کچھ بیسٹ فرنڈز کی بات کریں گے لیکن وہ بیسٹ فرنڈز ہیومنس نہیں ہے یعنی کہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ بیسٹ فرنڈ اینیملز ہے ہمارے اب ہمارے اینیملز دوست کیسے ہو سکتے ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ تو اینیملز کو پالتے بھی ہوں گے یعنی کہ ان کے پیٹ اینیملز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کیٹ وغیرہ ہو گئی اور گوٹ وغیرہ ہو گئی اور آپ نے پیرٹ وغیرہ بھی دیکھوں گے تو ایسے اینیملز جو ہمیں فائدے پہنچاتے ہیں وہ بھی ہمارے بیسٹ فرنڈ ہیں اب اس نے فارم میں کیا کیا دیکھا ہم اس سٹوری میں پڑھیں گے تو آخر کار چاہے احمد سفر کر کے اپنے انکل کے فارم میں پہنچ گیا فارم کیا ہوتا ہے بچوں فارم وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر ہوتے ہم رہتے ہیں ایسی طرح جانوروں کی بھی گھر ہوتے ہیں تو اسے ہم فارم کہتے ہیں تو جب وہ فارم میں پہنچا تو اسے بہت خوبصورت لگی وہ جگہ بہت بیوریفول لگی اس نے کیا کیا وہاں پر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی وہ اس بینچ پر جا کر لیڑ گیا وہ سایہ دار جگہ پر رکھی ہوئی تھی وہاں پر تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اس بینچ پر لیڑ گیا اس نے اپنے آس پاس دیکھا تین جو گائیں ہیں وہ پیڑ کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو تین بکریوں ہیں وہ پول سے بندی ہوئی ہیں اور جو مرگی ہیں وہ دانہ کھا رہی ہیں اپنے پانچ چوزوں کے ساتھ اور جو ڈکس ہیں وہ سوئیمنگ کر رہی ہیں یعنی کہ وہ تیہ رہی ہیں تلاب میں احمد جو ہے نا اپنے لانگ سفرز ہے یعنی کہ جو اب اس کا لمبا سفر تھا اس کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا لیکن وہ سونا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا فارم کے مختلف جانوروں کو اور اس کی خوبصورتی کو لیکن اچانک اسے یہ حساس ہوا کہ جو فارم کے جانور ہیں وہ اس کے بہت قریب آ رہے ہیں سب کاؤز ہینز ڈکس گوڈز اس کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں اور اس سب کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے کاؤ نے اس سے کہا کہ تم گھبراو نہیں جیسے کہ تم جانتے ہو ہم فارم میں جانی ملد ہیں اور ہم تمہارے بیس فرینڈ ہیں یہ سب اسے کس نے کہا تھا ایک کاؤ نے کہا تھا وہ سارے جانور اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور اسے مسکر آ کر دیکھ رہے تھے جب احمد نے یہ سنا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا اور وہ جو ڈرہ ہوا تھا وہ اسے ڈر اب نہیں لگ رہا تھا اور اس نے بھی ان کی طرح مسکر آ کر دیکھا پھر ایک کیا کہتے ہیں گارڈ نے پوچھا کہ کیا تم ہمارے بارے میں اور جاننا چاہو گے تو احمد نے جواب دیا ہاں بالکل میں تمہارے بارے میں اور بھی چیزیں جاننا چاہوں گا پھر گارڈ نے اسے بتایا کہ جیسے کہ تم جانتے ہو ہم سب فارم انیمالز ہیں اور ہمیں اللہ تعالی نے خاص طور پر انسانوں کے لئے بنایا ہے ہم انسانوں کو دیتے ہیں ایگز میٹ ملک یہ سب وہ ہم سے ہی حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم انہیں لیدر بھی دیتے ہیں بچے لیدر کہتے ہیں چمڑے کو جس سے ہمارے بیکز جاکٹ اور شوز وغیرہ بھی بنتے ہیں تو یہ جانوروں کی خال سے آتے ہیں ہمیں یعنی کہ جو بکری تھی اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا بکری نے کہا کہ میری چار ٹانگیں ہیں اس لئے مجھے چوپایا جانور کہتے ہیں یعنی کہ جن کے فور لیکز ہوتے ہیں انہیں ہم چوپایا جانور کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا شیپس یعنی کہ بھیڑ اور گھوڑے اور گائیں بھی چوپایا جانور ہوتے ہیں اب جب بکری نے اپنی بات ختم کر لی تھی تو اب باری تھی شیپ یعنی کہ بھیڑ کے بولنے کی اس نے کہا کہ بکری بھیڑ اور گائیں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چمڑا یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیدر وغیرہ سے بیگز وغیرہ بنتے ہیں تو یہ جانور ہمیں کیا کہتے ہیں لیدر بھی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ مہیا کرتے ہیں اب اچانک سے ایک مرگی جم کر کے ٹیبل سے بیچ میں آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے میں ایک پرندہ ہوں اور میرے دو پیر ہیں اس لیے مجھے دو پیر کا اینیمل یعنی کہ ٹو لیک اینیمل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو میرے دوست ہیں میری دوست کون ہے میری دوست ہے ڈک یعنی کہ بد تک وہ کیوں ہے ہین کی دوست کیونکہ اس کے بھی ٹو لیک ہوتے ہیں وہ بھی ٹو لیک اینیمل ہے اور وہ یہ دونوں ڈک اور ہین آپ کو کھانے کے لیے کیا دیتی ہیں ایکس دیتی ہیں ٹھیک ہے ہم دونوں کے ایکس کھاتے ہیں اور ایکس کھانا ہمیں بریک فاسٹ یعنی کہ ناشتے میں کھانا پسند ہوتا ہے اور ایکس کے علاوہ ہم ان دونوں کا میٹ یعنی کہ گوزٹ بھی کھاتے ہیں اب ان دونوں کی بات ختم ہو گئی تو احمد نے کاؤ سے پوچھا کہ تم کیا کھاتی ہو تو کاؤ نے جواب دیا کہ مجھے گراس یعنی کہ گھانس کھانا پسند ہے اور چارہ کھانا پسند ہے جب آپ کی گھر میں قربانی کے لیے جانور آتے ہیں تو آپ نے دکھا ہوگا گھانس کے ساتھ گائیں کا چارہ بھی آتا ہے تو وہ کھاناوں سے پسند ہوتا ہے یہ کس نے جواب دیا تھا یہ گائیں نے جواب دیا تھا اور اس کے علاوہ گائیں نے بتایا کہ ہورسس یعنی کہ گھوڑوں کو بھی یہی کھانا کھانا اچھا لگتا ہے آپ کیا کہتے ہیں شیپ جو تھی بھیڑ جو تھی اس نے بتایا کہ مجھے اور بکڑی کو ہری ہری گھاس کھانا بہت پسند ہوتا ہے پھر ہین نے کہا کہ مجھے اور ڈک کو یعنی کہ بتک کو اور مجھے گرینز کھانا یعنی کہ دانے کھانا آپ نے دکھا ہوگا ہم مرگی کو باجرہ دالتے ہیں اور بتک بھی باجرہ کھاتی ہے تو انہیں یہ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں پھر احمد نے پوچھا کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈک نے جواب دیا یعنی کہ مرگی بتک نے جواب دیا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے تازی ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے پھر احمد نے آگے سوال پوچھا کہ کیا آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو جانور بھی بیمار ہوتے ہوں گے کیونکہ ہم جاندار ہیں جانور بھی جاندار ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں ہم بھی بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے پھر میڈیسنز کی یعنی کہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی ہمیں انجکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کس نے جواب دیا تھا یہ لیمب نے لیمب کہتے ہیں بھیڑ کے بچے کو ٹھیک ہے پھر احمد نے اپنے والد کی اچانک آواز سنی کہ اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ اب اٹھ جا احمد بہت دیر ہو گئی ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارم کا راؤن لگائیں اور آس پاس کی خوبصورتی کو دیکھیں احمد اچانک اٹھ جاتا ہے اور اپنے آس پاس دیکھنے لگ جاتا ہے اسے یہ یاد آتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا تھا وہ تو میں خواب میں کر رہا تھا باتیں ہیں کیونکہ وہ جو کیا کہتے ہیں بینچ پر لیٹا ہوا تھا اور اچھی ہوا چل رہی تھی تو اس کی کیا ہو گئی اس کی نین لگ گئی اور وہ جو یہ ساری باتیں تھیں وہ ساری اس نے اپنے خواب میں کی تھی یعنی کہ اپنے ڈریم میں کری تھی جانوروں سے لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ اس نے جو بھی ڈریم دیکھا تھا وہ سچ تھا یعنی کہ جو بھی انفرمیشن دی جانوروں نے اسے اپنے بارے میں ٹھیک ہے جو بھی اس نے سوالات پوچھے وہ سب صحیح تھے اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا تھا تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ ساری احمد کے ڈریم میں ہو رہی تھی یعنی کہ اس کے خواب میں ہو رہی تھی امید ہے آپ کو چپٹر اچھا لگا ہوگا آپ نے گھر میں بھی اس کے ریڈنگ کارنی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ